میرا جو سوال ہے وہ حبہ کے حوالے سے تو حدیث میں تو ہے کہ جو اگر آپ اولاد کو حبہ کر رہے ہیں تو اس میں عدل کرو لیکن ہمارے پاکستان میں کچھ عالم ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی صالح اولاد ہے نا تو آپ اس کو جو دوسری نافرمان اولاد ہے اس سے زیادہ دے سکتے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا رہنمائی کریں اگر کسی عالم نے ایسا کہا ہے کہ حبہ کے باب میں صالح اولاد کو زیادہ دو اور جو طالح اور بری اولاد ہے یا بد کردار اولاد ہے یا گناہ میں ملوث اولاد ہے اس کو کم دو تو یہ غلط ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اولاد کے درمیان جو عدل کرنا ہے یہ اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب ہے ان کا اولاد ہونا اس کا سبب ان کا ان کی صلاح و تقوی ان کی پرہزگاری اور ان کی نیکی سبب نہیں ہے اگر نیکی سبب ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ جو نیک ہے اس کو زیادہ دو جو نیک نہیں ہے اس کو کم دو لیکن سبب ان کا اولاد ہونا ہے اور اولاد ہونے میں تو سب برابر ہیں چاہے کوئی نیک ہو یا بد ہو اولاد ہونے کی صفت میں تو دونوں برابر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عجرت کے طور پر اس کو دی جاری ہے جو وہ خدمت کرتا ہے بھائی یہ کنٹرادکشن ہے ہیبا کا ڈیفینیشن اگر جب آپ پڑھیں گے ہیبا کا مطلب ہوتا ہے تملیک المال بلا عوض اور عجرت میں بلا عوض نہیں ہوتا ہے ہیبا میں ہم بغیر کسی عوض کے کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کو ہیبا کہا جاتا ہے اور جب آپ نے عجرت اس میں لے آیا تو دونوں ایک دوسرے کے زید ہیں اپوزیت ہیں عجرت اور ہیبا کے درمیان جو ہے تضاد ہے تو یہ عجرت پہ سے ہو سکتی ہے تو ہیبا بطور عجرت ہوتی نہیں ہے اس کا ڈیفینیشن ہی نہیں ہے یہ ہیبا بغیر عوض کے دیا جاتا ہے اچھا شاید کسی زمن میں اور اگر ایک اولاد جیسے اب میرا کوئی چھوٹا بھائی ہے وہ ٹو یا تھری کلاس میں اور میں سمجھو انٹر میں ہوں تو اگر میرے والد نے مجھے موبائل لے دیا اب وہ تو چھوٹا بچہ ہے تو کیا اب اس کو بھی ہوئی موبائل لے کے دینا پڑے گا ہاں دیکھیں یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا ورنہ یہ غلط فہمی ہے آپ کے دماغ میں کئی شہروں کے دماغ میں رہ جاتی یہ جو ہیبا کے درمیان ہیبا میں بچوں کے درمیان جو عدل کرنا ہے مساواد کرنا ہے یہ کن چیزوں میں کرنا ہے یہ جو بنیادی نانو نفقہ اور بنیادی ضرورت ہے اس میں نہیں بنیادی ضرورت سے اوپر جو آپ دے رہے ہو اس میں آپ جیسے مان لیجے ایک بچہ ابھی چار سال کا ہے ہو سکتا ہے ایک روٹی میں اس کا پیٹ بھر جاتا ہو دوسرا بچہ پندرہ بیس پچیس سال کا ہے وہ چار روٹی کھائے گا تو کیا اس کو نائنصافی کہیں گے نہیں یہ نائنصافی نہیں ہے اس کی ضرورت چار روٹی ہے اس کی ضرورت ایک روٹی ہے ایک بچہ ایک بچہ دسویں بارہویں میں پڑھ رہا ہے اس کی فیس مان لیجے چار ہزار لگ رہی ہے دوسرا بچہ نسری میں پڑھ رہا ہے اس کی فیس ایک ہزار لگ رہی ہے تو یہ نائنصافی نہیں ہے یہ اس کی ضرورت ہے تو جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان میں حسبے ضرورت دیں گے ضرورت کی چیزوں سے اوپر جا کر کہ آپ جو دیتے ہو اس کو حبا کہا جاتا ہے اور یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں یہ تو نفقہ ہیں تو نفقہ میں عدل نہیں ہے نفقہ میں عدل ہے مساوات نہیں ہے اور عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا دیا جائے چھوٹے بچے کا کپڑا دو میٹر میں ہو جاتا ہے اس کا سوٹ بڑے بچے کا چار میٹر لگتا ہے تو کیا یہ نائنصافی ہے نہیں یہ عدل ہے عدل یہی ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا دیا جائے اب جو بنیادی ضرورت ہے اس کے اوپر اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس میں برابری کرنا ہے اچھا شیخ اگر کوئی اسی میں دینا جا رہا ہے تو اس کو تو وہ جتنا جائے دے سکتا ہے یا اس میں کوئی لیمٹ ہے ایک ہی بیوی ہے یا دوسری بیوی ہے ایک ہی بیوی ہے سمجھو ایک ہی گھر ہے اس شہر کے پاس ایسے کیسے سمجھ دیں میں اسپیسیفک ہے نا اس وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ ایک ہی بیوی ہے اچھا ایک ہی بیوی ہے ایسے کہیے نا ایک ہی ہے آپ سمجھانے کی ضرور دیکھئے بیوی کے درمیان اور بچوں کے درمیان برابری کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے بیوی کو وہ جتنا چاہے دے سکتا ہے بیوی اور بچوں کے درمیان دینے میں اس کو برابری نہیں کرنی ہے جو برابری کرنی ہے وہ بچوں کے درمیان ہے بیوی اور بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی مقدار تو نہیں ہے نا کوئی میں نے کسی کو سنا رہا ہوں کہ رہے تھے ایک بٹا تین مقدار ہے ایک بٹا تین جو ہے وہ وصیت ہے وہ ہبا نہیں ہے وصیت کا مطلب وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں پرابرٹی فلاں کو دے دی جائے اس کو وصیت کہا جاتا ہے یعنی آپ کی زندگی تک وہ پرابرٹی آپ کے پاس رہے گی مرنے کے بعد فلاں کو ملے گی اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں تو ایک بٹے تین سے زیادہ نہیں کر سکتے اور دوسری بات جو آپ کا وارث بننے والا ہے بیوی تو آپ کی وارث بننے والی ہے بچے آپ کی وارث بننے والے ہیں تو یہ وصیت کے اندر ہے کہ آپ ایک بٹے تین سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے اور وصیت وارث کو بھی نہیں کر سکتے یہ ہبا کا حکم نہیں ہے بھائی سامہ بھائی یہ ایک ہبا گیر وارث کو ہبا کتنا کر سکتے ہیں جتنا چاہے کر سکتے ہیں جیسے ایک ہی گھریں کسی کے پاس گیر وارث کو ہبا کرنا چاہ رہے بلکل جتنا چاہیں اتنا کر سکتے ہیں بشرتے کی ہبا کرنے کا جو ٹائمنگ ہے ایسا نہیں کہ آپ بیماری میں سخت بیماری میں ہیں مایوس ہو چکے ہیں مرض الموت میں ہیں اور آپ جتنا چاہیں ہبا کر سکتے ہیں اگر مرض الموت میں ہبا کر رہے ہیں تو ایک بٹے تین سے زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ مرض الموت میں ہبا یہ وصیت کے حکم میں ہو جاتا ہے اگر آپ صحت اور تندرستی کی حالت میں ہبا کرنا چاہیں جتنا چاہیں کر سکتے ہیں